اسلام علیکم ویلکم بیک تو تھٹس اینڈ نیڈلز آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دامن کا ایک خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لئے شرٹ کی کٹک میں نے پہلے سے کر لیا ہے تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں شرٹ کو فیلحال میں سائٹ پہ کر دوں گی ڈیزائن بنانے کے لئے میں نے شرٹ کے ہی بچے ہوئے فیبرک میں سے ایک پٹی کٹ کی ہے اس کے اوپر لائننگ والا پرنٹ ہے دو کلرز میں اگر تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی فیبرک ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا فیبرک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کوئی سے بھی دو کلر کی پٹیاں بنا سکتے ہیں میں ایک ہی پٹی سے یہ ڈیزائن بناؤں گی اگر آپ کوئی ڈیفرنٹ فیبرک ہی اوز کریں گے تو پھر آپ نے دو پٹیاں تیار کرنی ہے اور اس پٹی کی چڑائی میں نے دو انچ رکھی ہے اور اس پٹی کی لمبائی جو ہے نا وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی لیندھ آپ کو چاہیے ہوگی اب اس پٹی کو میں سینٹر سے فول کر کے تقریباً کوارٹر انچ کے گیپ پہ ایک سلائل لگا لوں گی میں ایک ہی پٹی کو یوز کر کے دو ڈیفرنٹ کلر کی ڈیزائننگ کروں گی اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا کپڑا نہیں ہے اور آپ دو ڈیفرنٹ کلر کی پٹیاں تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان پٹیوں کو بھی اسی طرح سے تیار کرنا ہے دو انچ کی پٹیاں کٹ کرنی ہے اور ان کے کارٹر انچ کے گیپ پہ ان کو سلائل لگا کے اس طرح سے تیار کر لینا ہے جس طرح سے میں تیار کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سلائل لگا لی ہے اب اس پٹی کو ٹرنٹ کرنے کے لئے میں یہ سیفٹی پن یوز کر رہی ہوں ایک کورنر پہ ہم نے اس طرح سے سیفٹی پن کو اٹیش کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے دوسری سائٹ سے اس سیفٹی پن کو اس پٹی کے اندر کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس سیفٹی پن کو اس پٹی کے اندر سے گزاریں گے اور اس کو ٹرن کریں گے نیچے سے آپ نے فیبرک کو ساتھ ساتھ کھینچتے جانا ہے اس طریقے سے بہت آسانی سے یہ پٹی جو ہے نا وہ ٹرن ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس طریقے سے سیفٹی پن کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور پھر نیچے والی سائٹ سے آپ نے کپڑے کو کھینچنا ہے جس طریقے سے ہم دوری بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے دوری کو نکالنے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن یہ پٹی کیونکہ تھوڑی سی چوڑی ہے تو یہ بہت آسانی سے نکل جائے گی اگر آپ بگنر بھی ہیں تو بھی آپ بہت آرام سے اس پٹی کو ٹرن کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں تو جب تک میں اس پٹی کو ٹرن کر رہی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو یہ دیکھیں اس اینڈ سے ہم نے اس پٹی کو باہر نکال لی ہے اب اچھے طریقے سے اس کو نیچے تک کھینچ کے پوری پٹی کو آپ نے ٹرن کر لینا ہے بہت آسانی سے نکل آئے گی اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے تو پوری پٹی کو میں نے ٹرن کر لیا ہے اور اس پٹی کی ایک سائیڈ میرے پاس پنک کلر میں آئے گی اور ایک سائیڈ بلو کلر میں آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے پریس کر لوں گی تو پریس کرنے کے بعد پٹی کی کچھ اس طرح سے لکا آئے گی میں نے ایک ہی پٹی تیار کی ہے اور اسی پٹی سے میں پنک اور بلو کلر کو یوز کروں گی اگر آپ نے ڈیفرنٹ کلر میں دو پٹیاں بنائی ہے تو آپ نے دونوں پٹیوں کو اسی طریقے سے سلائی لگا کے ان کو ٹرن کر لینا ہے اور پھر دونوں پٹیوں کو اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ کرنا ہے تو میں سوہ دو انش لمبے پیسیز میں اس کو کٹ کروں گی تو پوری پٹی کے میں اسی طریقے سے سوا دو انچ لمبے پیسز کٹ کر لوں گی تو کٹنگ کرنے کے بعد ان پٹیوں کو میں سینٹر سے فول کر کے اس طریقے سے پریس کر لوں گی کچھ پٹیوں میں میں پنگ سائٹ کو اوپر کی طرف رکھوں گی اور کچھ پٹیوں میں میں بلو سائٹ کو اوپر کی طرف رکھوں گی اس طریقے سے پریس کر لوں گی ان کو تو یہ دیکھیں ہاف پٹیاں میں نے پنگ کلر کی تیار کر لی ہیں اور ہاف پٹیاں میں نے بلو کلر کی تیار کی ہیں دونوں کو میں نے اسی طریقے سے فول کر کے اچھے طریقے سے پریس کر لی ہے آپ نے بھی ان کو اسی طریقے سے پریس کر کے تیار کر لینا ہے اس کے بعد ان کو سٹچ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر پیپر کی ایک پٹی کٹ کی ہے اور اس کی چڑائی میں نے تقریباً سوا دو انچ رکھی ہے اور لمبائی آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنے کہ آپ کے دامن کی چڑھائی ہوگی اب ان پٹیوں کو میں پیپر کے اوپر سٹچ کروں گی تو سب سے پہلے میں پنک کلر کی پٹی کو سٹچ کر رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے میں بلو پٹی کو یہاں پہ سٹچ کروں گی یہ دیکھیں اور سلائی جو آپ نے لگانی ہے وہ صرف کورٹر انچ کے گیپ پہ لگانی ہے اس سے زیادہ کپڑا آپ نے اندر نہیں کرنا اس کے بعد دوبارہ سے پنک کلر کی پٹی کو یہاں پہ سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں یعنی کہ ایک پٹی ہم پنک کلر کے سٹچ کریں گے اور ایک پٹی بلو کلر کے سٹچ کریں گے تو اسی طریقے سے باری باری ان ساری پٹیوں کو میں پیپر پہ سٹچ کر دوں گی آپ چاہے تو تین کلر کی پٹیاں بھی سٹچ کر سکتے ہیں میں نے صرف دو کلر ہی ایس کی ہے پوری پٹی کو میں اسی طریقے سے تیار کروں گی ساری پٹیوں کو میں نے سٹچ کر دیا ہے اور ان کے درمیان کا گیپ میں نے 1 انچ رکھا ہے اب اس کو ہم شرٹ پہ سٹچ کریں گے تو شرٹ کے دامن پہ میں نے سلٹس کو فول کرنے کے لئے نشان لگایا ہے یہ ہمارے سلٹس کو فول کرنے کا مارجن ہے اب جو پیٹرن ہم نے تیار کی ہے اس پیٹرن کو ہم شرٹ کے دامن پہ الٹا کر کے رکھیں گے جو میں نے سلٹس کو فول کرنے کے لئے نشان لگایا ہے اس نشان سے آگے کی طرف میں نے اس پیٹرن کو رکھا ہے اس کے بعد جو آپ کو پیپر پہ سلائی نظر آ رہی ہے اسے سلائے کے اوپر آپ نے دوسری سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں پیٹرن کو اور کپڑے کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں یہ دیکھیں اس پیٹرن کو کپڑے کے اوپر میں اس طریقے سے سیٹ کر کے پہلے تھوڑی سی سلائے لگا لوں گی یہاں تک سلائے لگانے کے بعد میں کپڑے کو باہر نکال لوں گی اور اوپر والے دھاگی کو کٹ کر دوں گی اب اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک فینشنگ پٹی کو بھی سٹچ کریں گے تو یہ شرٹ کے فیبرک میں سے ہی بچی تھی یالو کلر کی پٹی اس کو میں یہاں پہ سٹچ کروں گی اس کی چوڑائی تقریباً ڈیڑھ انچ ہے اس پٹی کی ایک سائٹ کو میں نے فول کر کے پریس کر لیا تھا آپ کو کھول کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ تقریباً ڈیڑھ انچوری پٹی میں نے کٹ کی تھی اور اس کی ایک سائٹ کو فول کر کے میں نے پریس کر لیا تھا اب اس پٹی کو ہم نے سٹارٹ سے ہی رکھ کے سٹچ کرنا ہے پیٹرن کو ہم نے سٹس کا مارجن چھوڑ کے رکھا تھا لیکن اس پٹی کو آپ نے بلکل سٹارٹنگ پہ رکھ کے سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہم پہلے پیٹرن کو سٹ کریں گے اس کے اوپر اس فینشنگ پٹی کو رکھ کے پھر آپ نے بلکل کنارے پہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو سلائی آپ نے پہلے پیپر پہ لگائی بھی ہے یہ والی سٹائی بھی آپ کی بلکل اس کے اوپر آنے چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساتھ ساتھ آپ پیٹرن کو سٹ کرتے جائیں اس کے اوپر فینشنگ پٹی کو رکھ کے اور اس کے بعد سلائی لگاتے جائیں فرنٹ سائٹ سے اس کی کچھ اس طرح سے لکھ آئے گی اس کی کمپلیٹ لک میں تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب باقی پٹی کو بھی میں اسی طریقے سے سٹائی لگا لوں گی یہ دیکھیں بلکل پہلے والی سلائی کے اوپر اوپر یہ دوسری سلائی لگا رہی ہوں میں اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو یہ طریقہ مشکل لگ رہے آپ ایک ساتھ پیٹرن کو اور پٹی کو سلائی نہیں لگا سکتے تو آپ پہلے کپڑے کے اوپر پیٹرن کو رکھ کے سلائی لگا لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر فینشنگ پٹی کو سلائی لگا لیں چاہیں تو آپ بھی میری طرح ایک سلائی میں پیٹرن اور پٹی کو سٹچ کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن ایک سے دو دفعہ پریکٹس کریں گے تو آپ بھی آسانی سے اس کو ایک ساتھ لگا لیں گے تو اسی طریقے سے پیٹرن اور پٹی کو رکھ کے میں اینڈ تک سلائی لگا لوں گی تو سلائی میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے اب میں آپ کو اس کی فرنڈ سائٹ سے لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو فرنڈ سائٹ سے اس کی کچھ اس طرح سے لک آئے گی ٹھیک ہے اب بیک سائٹ پہ جو ہم نے پیپر اٹیچ کیا تھا اس پیپر کو ہم ریموف کر دیں گے یہ دیکھیں سارا پیپر آپ نے یہاں سے نکال دینا ہے اور پیپر کو نکالنے کے بعد آپ نے پٹی کو اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے اور پیٹرن ہمارے اس طریقے سے باہر کی طرف آ جائیں گے اب بیک سائٹ پہ جو یہ پٹی ہم نے اٹیچ کی ہے اس کو آپ نے تقریباً کوٹر اندر کی طرف فول کر کے پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے پریس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سائٹ لگائیں گے تو بلکل کنارے کے اوپر رکھ کے میں یہاں پہ سائٹ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو ایکسٹرا فینشنگ دینے کے لیے اس کو ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سائٹ ہی لگا رہی ہوں سائٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے تو یہ جی اس ڈیزائن کی فائنل لک ہے شرٹ کے فرنٹ اور بیک دامن پہ میں نے اس ڈیزائن کو بنایا ہے بیک سائٹ پہ فینشنگ پٹی کی کچھ اس طرح سے لک آئے گی دامن کے علاوہ آپ چاہیں تو اس ڈیزائن کو سلیز پہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے ساتھ ہی یوٹیوب پہ ہمارے سٹیچنگ کورس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ